بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء وللکفار رحمہ بینہم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا تار الحکمت وعلی بابہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہد یہ مقام عالی ہے زاہد یہ مقام عالی ہے ذرا لب کھول سنبھل کر آج بیان سخن ہے عماد مصطفی شان مرتضی پر پھر اہل اسلام افغان ہے ظالموں کے ظلم پر الہی التجاہ ہے شیر خدا کی آن پیدا کر موزے سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا موضوع ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں جن کو زمانے افلیت میں ایمان نصیب ہوا آپ وہ صحیح نصیب ہستی ہیں جن کی تربیت خود امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی آپ وہ خوش قسمت انسان ہے جن کو حجرت کی رات میرے نبی نے لوگوں کی امانتیں سوپ کر اپنے بیسر پر سلایا آپ وہ زی شرف و عزت صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے اللہم اہد قلب و ثبت لسانہ کی دعا دی جی ہاں آپ وہ بغداور فدر ہیں جن کو حسنین ملا آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کو خیبر میں علم شجاعت ملا آپ وہ بہادر مجاہد ہیں جن کو میرے نبی نے اسد صلی اللہ کا خطاب دیا آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو چوتے خلیفہ ہونے کا عزاز ملا آپ وہ قریم ہستی ہیں جن کو امام الانبیاء ساکی اکوثر شافع میشر جناب محمد الرسول اللہ نے خود ان کی تاری بیان فرمائی اور فرمایا میں علم کا خر ہوں اور علی اس کا اروازہ ہے قریم فرمایا علی صحابہ کے چیف چسٹس ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ عنو فرماتے تھے کہ فیصلوں میں سب سے زیادہ موضوع حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنو ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے لئے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لئے حارون لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ایک جگہ فرمایا من کنتو مولاہو فعلی مولاہو جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے تو یہ نبی کے صحابہ تھے جن کی عزت اللہ کے ہاں بھی بہت بڑی ہے اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنو ورزو انو اور نبی کے ہاں بھی ان کی بہت عزت تھی اللہ نے زینت بخشی ہے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کے روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے چاروں یاروں سے ابو بکر عمر سمع و بسر عثمان و علی قلب و جگر حضرت کے ہیں منظور نظر پھر کہوں نہ ہو پیار ان چاروں سے جزاکم اللہ و حیران